محیش 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 موسیقی 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 کیتنا کام کرواؤں گے اس سے کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا لو کھا لو کھا لو کھانا رہنے دو لگ دو کھا لو نو تھوڑا سا نہیں کھانا لگ دو یہ محیش کو اتنا کیوں ڈاڑتے ہیں آپ ارے اس کے بھلے کے لئے ڈاڑتا ہوں یہ سب اسی کتو ہے اب اسے کام سیکھ لے گا تو ہماری عمر میں پہنچ کر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی سمجھیں مار بات پہ ڈاڑتا ہوں مار بات پہ ڈاڑتا ہوں مار بات پہ ڈاڑتا ہوں گاؤں کنجاپوری یوپی محیش کو اکثر لگتا کہ اس کا پتا اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سکتی کرتا ہے اس کا پتا وشنو بس یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا جلدی سے کام سیکھ جائے پر محیش عمر کے ساتھ اور زدی ہوتا جا رہا تھا ہمار بات پہ ڈاڑتا ہوں ہمار بات پہ ڈاڑتا ہوں ہمار بات پہ ڈاڑتا ہوں میں اپنے گھر کے سامنے پی رہا ہوں خولے آم پی رہا ہے تیرے باپ کو مانوں پر جب میں پتا کیا ہوگا دلائی چھوڑ ویسے میرے باپو مائی اور دارا تحسیل گئے ہیں شام تک لوٹیں گے باپو آرام سے آرام سے باپو اس بار بیج لے کر آنا ہے بہتار سے دیکھ کے دیکھ کے سامال کریں مہیش کو بھیج دینا مہیش کے بھیج دوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے نا کم سے کم کچھ تو سیکھے گا آگے ہو لکھ باپ چل چل باپو تم چلو آہ ٹھیک ٹھیک ہے مہیش 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 مہا کیا کر رہے ہو کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کھیت کا کام ہو گیا نہیں نہیں کیوں نہیں بھول گیا بھول گیا ادھرا ادھرا یہ بھول گیا کا کیا مطلب گیا اور یہ تیرا مو سے بھول کسی آ رہی ہے بھول ہاں کسی بھول کیسی بھول تو اچھی طرح جانتا ہے کسی بھول شراب پی رکھے تولے دل میں آدھرا کیا کسی بھول تو چپ کر یہ سب تری وجہ سے ہے دل میں شراب پی کر بخواز کرتا بسا تو میں شراب نہیں پیا جھوٹ بول رہے ہیں کیا ہو گیا بھول گیا دل میں شراب پی رکھی ہے سرے جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول دا ہوں میں صحابت لائے کیوں وہ? میں صحابت لائے یں ڈفت تو کبھی چھپو لیا تمیز میرے ہو تو میں تو اسے کیسے نکال سکتا ہے گرزے اسے نکال سکتا ہے باپو تم ہٹ جاؤ یہ میرے گھر میں کسی کا نہیں آسے تو چھپ کر چھپ کر موسیقی 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 تو تجھے غصہ کیوں نہیں آتا نہیں آتا بس چکر اپنے باپ کے موپے کہتا ہے کھیتوں میں نہیں جاؤں گا کیوں بولا تو تنے ایسا بول ہرے وہ تیرا بھلا چاہتے ہیں بیٹا ہاں بچپن سے بھلا ہی کرتا ہے دیکھ رہا ہوں سب میں میں مر جاؤں گے تب بھی تو ایسا ہی رہنا آرے گھوڑا ہو گیا ہے کچھ کام سیکھ لے کچھ بن جا چین سے تو مر سکوں گی میں مائی دیکھ تو ایسی باتیں مہ سے مت نکالا کر تجھے کچھ ہو گیا نا تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا آرے اتنی فکر کرتا ہے میری تو میری بات کیوں نہیں سنتا تیرے پیتا جی جو کچھ کہتے ہیں وہ تیرے بھلے کے لیے ہی تو کہتے ہیں کہتو رہی ہوں نا وہ دشمن نہیں ہے تیرے سمجھا کر ان کی باتوں کو آرے اتنی سکتی جو کرتے ہیں اسی لیے کہ تیرے کام سیکھ جا کچھ بن جا لیلاواتی مہیش کو اکثر یہی سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اس کا پتہ اس کا دشمن نہیں ہے پر جانے کیسے بچپن سے ہی مہیش کا من اپنے پتہ کو دشمن مان چکا تھا اور پھر کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وشنو اور مہیش کی بیچ کی کڑی ٹوٹ گئی لیلاواتی اچانک گزر گئی بچپنے کے تیرے کچھ بچپنے رونز وزیر بچپنے کی سیکھو بچپنے کے چھونے رونز بچپنے رونز تین دنوں تک مہیش گھر نہیں لوٹا ماں کی موت میں اسے ایک دم اکیلا کر دیا تھا شاید اس دن باپ کا اسے گلے لگانا بھی اسے کچھ عجیب سا لگا تھا ایک احساس جو اچانک سالوں بعد اس نے محسوس کیا تھا ایک سال گزر گیا اور وشنو کے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے باپ اور بھائی اسے دوسری شادی کی صلاح دینے لگے ویسے ایک بات کہوں بیٹے اس میں کوئی حرض نہیں ہے گھر ہرا بھرا رہے گا اور پھر تجھے بھی ایک ساتھی مل جائے گا باپو شادی کی عمر ہے یہ محسوس کی اور تم مجھ سے شادی کرنے ہو کہہ رہو محسوس کا ابھی بخت نہیں ہے بیٹے نہیں ہے پہلے اس کا بری عادتوں سے چھٹارا دل ہو اور سچ کہوں ماں کا آنا محسوس کے لیے بھی اچھا ہوگا ہاں چلو ٹھیک ہے باپو اگر تم سوچ تو یہ ٹھیک ہے ہاں تو ٹھیک ہاں سارا سارا میں آج ہی بندے جی سے بات کر لیتا ہوں ساری اور اور وشنو نے دوسری شادی کر لی محیش کی نظر میں یہ پاپ تھا اس کی ماں کے ساتھ نائنصافی تھی محیش کی نظر میں بچپن سے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے میرے سامنے بڑی بڑی باتیں سچ بول اچھا انسان بن اور خود اور خود چوبیس سال پرانی بی بی کے مرنے کے ایک سال بعد دوسری شادی باپ ہے میرا یہ یہ میرا باپ ہے وشنو ورم وشنو پتہ نہیں، پتہ نہیں، ارے کیسا باپ ہے بہتی، تجھے اس کا پتہ نہیں کیا پتہ کروں اس کے بارے پر، راستے میں حوالدار ملاتا کہہ رہا تھا کل بازار میں کسی کا سر پھوڑ دیا ڈھونڈ رہا تھا میش کو وہ، میں نے پیسے ویسے دے کر کے معاملہ سلجایا ہے ٹھیک ہے، آج میں اس سے بات کروں گا نہیں باپو، آج میں اس سے بات کروں گا، پر آخری بار آخری بار؟ ہاں، بہش، ادھر آؤ ادھر آؤ بیٹا، جب آپ پیار سے بات کرنا، زیادہ غصہ مت کرنا ٹھیک ہے باپو، تم اندر جاؤ ٹھیک ہے، بھائیٹا مجھے دولا، تم بھی جاؤ بیٹ موسیقی بیٹ سنائے کل کسی کا سر پھوڑ دیا کیوں میں پوچھ رہا ہوں کیوں موسیقی میں تو خون کر دیتا حرام زادے کا پاگل تو نہیں ہوگا کیا کیا کہہ رہا یہ ایسا کیا کہہ دیا اس آدمی نے تجھے سنیں گے آپ سنیں گے وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ کو تو اب رات میں اچھی نند آتی ہوگی وہ تمہاری ماں کو تو بھول گیا موسیقی 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 آہ 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 باپ ہے تو میرا باپ ہے حرام دادا اوہ اوہ بیش رو اوہ 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 یہ ایک عجیب سا حاج سا تھا جس میں ایک بیٹے میں اپنے باپ کی جان لی لی کیونکہ اس کی نظر میں اس کا باپ اس کی ماں کو بھول گیا تھا ہری اور مردولا نے اپنی آنکھوں سے مہیش کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا پولیس میں ریپورٹ کی گئی اور مہیش کو گرفتار کر لیا گیا میرا بیٹا پاگل تھا تو تجھ جیسے کھونی کو اپنا وارس بنا کر گیا اس کے کھیت اس کے گھر اب سب تیرے ہیں تیرے یہ لے پڑ مہیش بیٹا میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہے پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک دن تم مجھے سمجھے گا تجھے یاد ہے بچپن میں ایک بار میں تجھے دوسرے گاؤں لے گیا تھا اور وہاں تجھے مار مار کر تجھ سے ایک پوری زمین پر بیچ دلوائے تھے میں نے آج ہی مجھے پتا چلا ہے کہ اس زمین پر اب چاروں طرف عام کے پیڑھ لیں اس پاک کا مالک تو ہے بیٹا وہ تیرے بوئے بیچ ہیں جو آج پیڑ بن چکے ہیں اس کے علاوہ میرا سب کچھ تیرا ہے تو خوش رہے مسکراتا رہے بس یہی چاہتا ہوں میں تیرا پتا وشنو بہت دیر ہو چکی تھی مہیش کے آسو وشنو کو واپس نہیں لا سکتے تھے اپنے پتا کی سختی کو جرم ماننے والے مہیش کے ہاتھوں خود بہت بڑا جرم ہو گیا تھا عدالت نے اسے دس سال قید کی سزا سنائی موسیقی